آج کا پروگرام ہم سٹارٹ کرتے ہیں مائک ٹیسٹنگ سے اور ہماری ساتھ سٹوڈیو میں ہے کور دیپاگ گلاتی جی دیپاگ گلاتی جی پہلے آپ کے آواز کا لیول جو ہے اسے ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد آپ ہمارے مہمان ہیں اس پر بات چیت کریں گے دیپاگ جی اگر ہم آپ کی آواز کو ٹیسٹ کریں تو آپ کتنی زور سے اور کتنی دھیرے سے بتا سکتے ہیں بتائیے میں بہت دھیرے سے بتا سکتا ہوں میرے نام کور دیپاگ گلاتی ہے یہ ادایں اور اب آپ کو مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آج کی جو ہمارے مہمان ہیں وہ تھییٹر سے جڑے ہیں کیونکہ کلاکاری ان کے اندر کٹ کٹ کے بھری ہے وہ فلمیں بھی کرتے ہیں وہ اداکار ہے کلاکار ہے اور کچھ اور جوڑوں تو وہ لیکھک ہے پروڈیوسر ہے دیریکٹر ہے اور منٹور بھی ہے مطلب اتنی ساری چیزیں جب سماج آتی ہیں کسی میں تو سمجھئے کہ کتنی ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو ہم ان سے کر سکتے ہیں جی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ کور دیپاگ گلاتی آپ کا بہت بہت سراغت کرنا چاہیں گے گول کے سٹوڈیو میں مجھے اچھا لگا آپ نے مجھے یہاں یاد کیا آج کا کارکم مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اچھا کارکم ہونے والا ہے بہت مست ہوگا خوب ساری باتیں کریں گے آج کے مہمان پروگرام میں آج ہمارے ساتھ مہمان تو ہے اور میں پریتی آپ کے ساتھ اور آپ نے ٹیون کیا ہے ہنڈرڈ پوائنٹ ون ایف ایم گولڈ دیپاگ جی میں سوچ رہی تھی بہت ساری باتیں ہو مستی ہو ساری چیزیں کھل کے آئیں اس سے پہلے ایک مدھور سا گیت تو بنتا ہے کون سا گانا سنیں گے یہ دیش ہے ویر جوانوں کا میں پھر دیش کو یہ گلہ ڈیڈیڈ کرتا ہوں اور یہ واقعی میں یہ دیش ویر جوانوں کا ہے پورے اتصا کے ساتھ شروع کرتے ہیں یہ کارکم اس گیت کے ساتھ یہ دیش حبیر جوانوں کا علبیلوں کا مستانوں کا اس دیش تیاروں کیا کہنا یہ دیش ہے دنیا کا کہنا یہاں چوڑی چاہتی بھیروں کی یہاں بھولی شکلیں ہیروں کی یہاں گات ہے رانجے یہاں گات ہے رانجے مستی میں مکتی ہے دھومیں بستی میں پیروں پہ بہارے جھولوں کی راہوں میں پتارے پھولوں کی یہاں ہستا ہے ساون یہاں ہستا ہے ساون بالوں میں کھلتی ہے کلیاں گالوں میں کہیں جھنگل چوک جوانوں کے کہیں کرتا بشیر تمانوں کے جہاں نت نت ملے جہاں نت نت ملے ساجتے ہیں نت جھول اور تاشے باجتے ہیں دل پر کے لیے دلدار ہیں ہم کشمن کے لیے تلوار ہیں ہم میدا میں اگر ہم میدا میں اگر ہم جھٹ جائیں مشکل ہے کسی پہ ہٹ جائے ملے 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 دیپک جی اگیت تو بہت پیارا اور آپ کی پسند بہت پیاری ہے لیکن اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دیپک جی کے جو اتنے سارے گن ہیں وہ کیسے کیسے آئے شروعات کہاں سے ہوئی سکول میں تو بہت میں کچھ نہیں کر پایا لیکن کالج جب پہنچا میں دلی میں کروڑی مل کالج میں پڑھتا تھا اور 1971 کے اندر ایسا ہوا کہ میں نے ایک ناتک میں کام کیا اس کا نام تھا پانچ پانڈو وہ ناتک ایسا ہوا کہ 1971 میں وار ہوئی تھی اور اس ناتک کے کئی منچن ہو چکے تھے کیونکہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے وہ ناتک ہم کئی جگہ لے گئے اور جب لگا کہ میں سے کمہ سکتا ہوں کچھ پیسے اکٹھے کر سکتا ہوں کی سبا کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو بس سمجھ دیجئے کہ اندر ایک کیڑا سا لگ گیا تھیٹر کا اور مجھے لگا اس سے بڑی ہے کوئی کام نہیں ہے تھیٹر کا کیڑا کاٹ گیا اور ایسا کاٹا کہ فلموں تک پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد دیریکشن پروڈکشن سب کچھ آ گیا کیونکہ پھر آپ نے مان لیا کہ آپ کی زندگی وہ یہی سے شروع ہوگی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم ابھی نہیں کی طرف جاتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی دشائی نہیں ہوئی کچھ دوسرا کر لو بھائی تو دیپک جی کو کیا پیرنٹس سے سپورٹ ملا ہاں مجھے سپورٹ ملا میرے فادر جو تھے کافی لبرل تھے میں گھر میں سب سے بڑا تھا اور میرے چھوٹے بھائی بین تھے اور بہت لیٹ پیدا ہوئے ہم لوگ مجھ سے پہلے میرے بھائی بینوں کی ڈیتھو چکی تھی تو میرے فادر جلدی ریٹائر ہونے والے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ سیٹل ہوگا یہ تو آگے بھائی بینوں کا بھی خان لکھے گا یہ ان کے مند میں چندہ تھی جس کا میں نے خان لکھا اپنی سب چیزوں کے ساتھ میں نے اپنی ذمہ داریاں کو نہیں بھولا بخو بھی نپایا اور مامی کیا کرتی تھی ماتا جی تھوڑی تریڈیشنل تھی لیکن پھر بھی فلموں کی وہ بھی شوقین تھی میرے رشتے داروں کے اندر وہ ہر فرائیڈے کو جب فلم ریلیز ہوتی تھی تو وہ دیکھنے والے سب سے پہلے جانے والی ہوتی تھی وہ اور ان کی جو بھانجیاں بھتیجیاں بھتیجے ہوتے تھے وہ سب ان کے ساتھ چلتے تھے کہ آپ لے کے جائیے کیونکہ گھر والے منع کر دیں گے آپ کے ساتھ جانے دیں گے پورا پریوار جاتا تھا ہے وہ فیملی کلاس کر کے ایک فلم ہوتا تھا جہاں پر ان کو ایک ریایت ملتی تھی پہلے سنیما پہ تو وہ اپنے ساتھ پورے لوگوں کو لے کے جاتی تھی آپ نے کہیں جوب بھی جوئن کی تھی نا جی ایسا ہوا کہ 1972 کے اندر ہی کیونکہ مجھے ریلائز تھا کہ مجھے نوکری جلدی دھونی ہے تو 1972 کے اندر ہی ایک جوب State Bank of India میں مل گئی مجھے میں نے بائچہ سے پہلا آئیکیو ٹیسٹ والا پیپر ہوا تھا میں نے پاس کر لیا اور مجھے نوکری مل گئی پڑھنے لکھنے میں تو آپ بلکل بڑھیا تھے تب ہی پاس ہو گئے ہاں مطلب آنت میں ٹک ٹا کر لیتا تو 72 میں وہ جوب کا ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ میں کالیج میں پڑھ رہا تھا تو میں کالیج چھوڑنا نہیں چاہتا تھا نیا نے انہا ٹک بھی شروع کیا تھا اسی وقت یہ ہوا کہ مجھے State Bank of India Evening branch کھل گئی تو بس میری پوسٹنگ Evening branch میں ہو گئی میں Evening branch میں نوکری کرتا رہا اور صبح اپنا کالیج تو دونوں کام ہو گئے دونوں کام ہو رہے تھے اور اسی سے فائدہ یہ ہو کہ میں crowd piss مونے کا مطلب میں منڈی house کے قریب پہنچ گیا جہاں theater کی ایک دنیا تھی تو یہ تو آپ کی وہ کیا کہتے ہیں کشش وہاں تک آپ کو کھیج کے لے گئی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ جو ہونا ہوتا ہے اس کی راہیں خود بخود بن جاتی ہیں تو دیپک جی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے راہیں بن گئی اور اس کے بعد منڈی house کے آس پاس ہی دکھنے لگے دیپک جی ہمیں یہ ہوا منڈی house کو یاد کرتے ہیں منڈی house کو یاد کرتے ہیں پارس منی کا ایک گانا ہے فلم کا وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے بہت پیارا گیت ہے بہت پیارا گیت ہے یہ سنتے ہیں بہت یاد آئے وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے زم زندگی کے اندھیر میں ہم نے چراغیں محبت جلائے بجھائے وہ جب یاد آئے بہت یاد آئے موسیقی 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 یہ میری لائف نہیں ہو سکتی ابھی نہیں کرنا ہے تو پھر آنکڑوں میں کہاں پسیں گے آپ لیکن میں نے اچھی نوکری کی لیکن میں نے 20-22 سال نوکری کی مان کے چل رہا تھا کہ میں ریزائن کروں گا ایک دن میں چھوڑ دوں گا نوکری اور اپنے من کو بناتا رہا 20 سال جس دن ہو جاتے ہیں جب مجھے پینشن کا میں حق دار بن جاتا ہوں اور ساتھ میں مجھے میڈیکل فیسیلٹی تھوڑی بوت مل سکتی ہے یہ سوچ کے اس دن میں نے نوکری چھوڑ دی 19.5 میں جنوری میں میں نے نوکری چھوڑ دی اچھا وی آرس لے لیا میں نے اُس زمانے میں ایک ملی یاد ہے میرے گولک تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نوکری چھوڑ رہے ہیں آپ نے کب ڈیسائیڈ کیا جیسے آپ نے پوچھا مجھ سے تو میں نے کہا جس دن میں نے جوئن کیا تھا اسی دن ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نوکری چھوڑ دوں گا ایک گانا سن لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں کیونکہ باتیں بہت انٹرسٹنگ ہیں اور بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے تو اے دل مجھے بتا دے کہ یہ نوکری آپ نے کیوں چھوڑ دی بھائی بھائی کا گانا سن لے جی بلکل موسیقی آنپوں میں نیند یا کر کیوں دور جا رہی ہے موسیقی مستی بھرا تغانا کیوں رات کا رہی ہے آنپوں میں نیند یا کر کیوں دور جا رہی ہے دل میں کوئی تکم جل ارمان جگا گیا ہے وہ کون ہے جو آ کر خواب بچھا گیا ہے اے دل مجھے بتا دے تو کس پہ آ گیا ہے وہ کون ہے جو آ کر خواب بچھا گیا ہے موسیقی 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 دھیگی ہوئی ہوای موسند ہے گنابی کیا جاند کیا ستا جے ہر چیز ہے شرابی دیرے سے ایک نغمہ کوئی سنا گیا ہے وہ کون ہے جوا کر خوابوں بچا گیا ہے دیرے سے ایک نغمہ کوئی سنا گیا ہے وہ کون ہے جوا کر خوابوں بچا گیا ہے موسیقی بہت پیارے ساگیت آپ نے ٹیون کیا ہے ایف ایم گولڈ ہنڈرڈ پوائنٹ ون میکہتس پر پروگرام آج کے مہمان اور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دیپک گولاتی جی اور دیپک جی تھییٹر جب ہم جوائن کرتے ہیں تو کچھ کردار ہوتے ہیں جو ہمارے من میں بسے رہتے ہیں اس طرح کے کردار ہمیں کرنے ہیں تو کون کون سے کردار آپ نے نبھائی اور کس کو کر کے مزہ آیا یا کوئی ڈائیلوگ بھی آپ چاہیں ہمارے شہداؤں کو سنا سکتے ہیں جو پہلا بڑا ناٹک میں نے کیا وہ ویجے تین دو لگر کا ناٹک تھا پنچی ایسے آتے ہیں اسے مین دول بھی میں نے کیا اور دیریکٹ بھی میں نے کیا 1974 میں بہت جلدی مطلب اپنی کریئر کی شروعات میں ہی مجھے یہ موقع مل گیا فل لنڈ ناٹک میں کر سکوں اور مجھے سپانسرشیپ مل گئی اس ناٹک کے لیے پورا دھائی گھنٹے کا ناٹک تھا یہ دو دھائی گھنٹے کا تو اس ناٹک کو میں نے کیا اس کا ایک دیالوگ مجھے آدھا ہے اس میں ایک لمبا دیالوگ ہے میں تھوڑا سا بولتا ہوں مجھے یاد کرنے کوشی کرو شادی ہوئی نہیں کہ سمجھئے کہ ہو گیا چکر شروع ریڈیو لائسنس بیمے کا پریمیم اندھ خرچ اور پریشانی اور اس میں سینڈویچ بنا ہوا بیچا رہا ہے غریب شادی کا مارا اس کے ساتھ ساتھ اور آتے پالنا بیبچھونا بابا گاڑی ساتھی ساتھ بیماری سرگاری دودھ کے لیے دوڑ دھو بچوں کے بڑھائی ریڈیو کا لائسنس بیمے کا پریمیم اور بس ہو گیا چکر شروع مجھے بگ بھی یاد آگئے امیتہ بچن بھی ایسی نون سٹاپ بلکل اور ابھی حال میں اور بھی موویز آ رہی ہیں کچھ الگ سی اور اس میں بھی لگا ہتارے سے بولتے جائیے بولتے جائیے تو تھوڑی دل پر ہم سوچنا لگتے ہیں اچھا آپ نے کہا کیا تھا اور انسینٹلی وہ بھی میرے کالیج سے پڑھے ہوئے ہیں میرے بہت سینئر ہیں اور میرا بیٹا جو ایک فلم ایکٹر ہے وہ بھی ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہے ان کے ساتھ دو بار ان کو موقع ملا ہے جی 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 تو میرا بیٹا پاول میرے مدلہ پرباویت سمجھ لیجئے یا اثر دیکھ لیجئے جو بھی کچھ کر لیجئے تو وہ بھی ایکٹنگ کرنے لگا اور آج وہ ایک بڑا ایکٹر ہے اور ابھیتاب صاحب کے ساتھ ابھی گود بائی فلم میں کام کیا ان کے بیٹے کرول کیا اس سے پہلے ابھیتاب صاحب نے ایک ہی سیریل کیا تھا اس سیریل میں اس کا نام تھا یود اور اس میں بھی ان کے بیٹے کرول کیا تو دو بار ان کے بیٹے کا بننے کا موقع ان کو ملا ہے ایٹس سریلی گریٹ کیا بات ہے اور ایک فلم مجھے اور پاول کی یاد آرہی ہے تاپسی پننوں کے ساتھ تھپڑ تھپڑ جی جی تھپڑ اس کا میڈن تھا اس فلم کو میں ہی کہہ سکتا ہوں ان کی زندگی کے ساتھ سے امپورڈنٹ فلم بن کے آگئی جی 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 بہت پیاری سی فلم دیپک جی بہت سارے انوپاو ساجہ کرنے کا من کرتا ہے لیکن پتہ ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب ہم ٹھییٹر کرتے ہیں تھوڑا مستی کے موڈ میں میں آ رہی جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سٹیج پر ہیں اور آگے بہت سارے آڈینس ہیں دیکھ رہے ہیں آئی کانٹیکٹ حالانکہ ہو ہی جاتا ہے جب آپ ڈائیلوگ سامنے کے بولتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب شروع شروع میں ہم ایسے مانچ پر آتے ہیں تو ڈائیلوگ بھول گیا حالانکہ پیچھے پرامٹنگ ہوتی رہتی ہے لیکن وہ فیس ایکسپریشنز ایسے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا جی ایسا کبھی کوئی بات یا پھر آپ کے کو اینکر کا کچھ ایسے چک گیا ہو میں آپ کو ایک کالیج کا قصہ بتاتا اب کالیج میں آخری نا تک میں نے کالیج میں کیا بریکٹ کا ایک play تھا میں کر رہا تھا تو جس لڑکی کو آنا تھا سٹیج پہ میں پادری بنا ہوں اس لڑکی کو آنا ہے اچھا پادری بنے ہو تھا اور ریڈیو کو پیچھے سبجھنا ریڈیو کے ایک وائز آتی ہے وہ لڑکی میں دیکھ رہا ہوں سٹیج سے وہ اس کو کچھ جھڑا ہو گیا کس کے ساتھ اس کو کس نے کچھ کہہ دیا اور شی گوٹ اینگری اور وہ لڑائی چل رو رہی ہے اور در باہر اور اس کا اینٹری ہے تو میں دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہوا تو میں جنتہ کی طرف دیکھ کے میں نے کہا اب تک وہ آئی نہیں اور میں سٹیج سے بھاہر گیا اسے لڑکے پکڑ کے لائیا میں نے کہا بھائی چھوڑو بھاہر میں لڑنا آج آپ پہ سٹیج جا رہا ہے اور سٹیج پہ لائے پھر ریڈیو والا بھی کھڑا تھا اس کا بولا کہ یہ ریڈیو سے کی آواز نہیں آ رہی کسی کو پتا نہیں چاہلا لیکن ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ آپ کو سچویشن سبھالنی پڑھتی ہے ہاں اسی لئے تھیٹر کا مزا آتا ہے کیونکہ تھیٹر میں آپ کم سے کم یہ ہوتا ہے آپ کو ہر دن پروو کرنا ہے آپ فلمیں بناتے ہیں ایک بار بناتے ہیں دس بار ری ٹیک ہو جاتا ہے اس میں تو کٹ ہو جاتا ہے لیکن آپ جب تھیٹر پہ کر رہے ہیں لائیو ہوتے ہیں آپ مجھے آج دیکھنے آئی مان لو میں نے سو شو کی ہوں لیکن آج دیکھنے آئی تو مجھے آج جج کریں گی میرے سو جو شو ہیں بلکہ وہ میرے لئے ایک اور ایک پروبلم ہونے والی ہے کہ آپ نے سن رکھا کہ میں اچھا کرتا ہوں اور آج آپ دیکھنے آئی اور آپ میں اچھا نہیں کر پایا تو آپ پر اپنے امپریشن اور گندہ پڑے گا تو مجھے پروو کرنا ہے ہر بار اور نہ تک میں بھولنا تو بہت عامسی بات ہے کئے بار جنتا کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم نے کیا کیا کہ میں ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن مزہ یہ ہی ہوتا ہے کہ امپروائز کر کے ان کو چھپا لیا سیچویشن کو سنبھا لیا اور اگر درشک ہو تک یہ بات نہیں پہنچی تو سمجھے کہ بلکل بڑیا ہوا ہے کونپیڈنٹی آپ کو کرنا ہے بلکل ایسی چیزیں بلکل زندگی میں ہوتی رہتی ہیں کلاکار کی زندگی میں تو اکثر ہوا کرتی ہیں یہ باتیں اور لکھن کی جو ودھا ہے وہ زرہ الگ سی ودھا ہے تو یہ شوق کب سے شروع ہوا اور کب لکھنا شروع کیا اور سب سے پہلے کیا لکھا جی لکھنا میں نے کافی دیر سے شروع کیا تھا لیکن میں بہت انہا اورگنائز تھا یعنی آپ نے لکھا آپ نے چار پانچ پر لکھے کالج کے زمانے سے ہی جب موقع میلا لکھا کہ نیتک لکھنا جا رہا ہوں لیکن میں لکھ کے پوائنٹ بلا کے چھوڑ دیتا تھا میں کپلیٹ نہیں کر پاتا تھا کیونکہ آپ سوچئے کہ کالج میں پڑھ بھی رہا ہوں تھیٹر بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اور بی اے سی آننس کر رہا تھا یہ بھی نہیں بہت سارے کام اور نکری کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد منڈی آس میں جا کے کام کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں چاروں جگہ میں کام کر رہا ہوں تو ہوتا یہ تھا کہ میں وہ پڑھنے کا ٹائم ہیتا ملتا نہیں تھا جو بس میں جاتے جو پڑھتا تھا وہی ٹائم ملتا تھا لکھنے کا ٹائم مجھے کام ملتا تھا لیکن میں لکھتا جو تھا اس کو موقع ملا مجھے تین سال کے بلیشنگ ڈیس گائز یہ جو کوویڈ آیا اس کوویڈ میں کیا ہوا کہ میں بہت سارے ناٹک اور بہت سارے چیزیں لکھ پایا میں بہت سارا پڑھ پایا بہت سارا لکھ پایا تو مجھے لگا گھر سے نگلنا جو ہے میرے لئے پڑا فائدہ رہا تو میں نے اس کوویڈ کے دران میرے ایکٹر سب بیکار تھے سوڑھ رہے تھے کیا کرے ان کو میں نے لے کے میں نے ایک سیریز شروع کی لاؤگ ڈاون سیریز بولا اس کو لاؤگ ڈاون سیریز میں نے پہلا فلم لکھی میں نے اس میں ہر آدمی اپنے گھر سے اپنے موبائل سے شوٹ کر رہا ہے اور میں یہاں بیٹھ کے ڈائریک بھی کر رہا ہوں لکھ بھی رہا ہوں ایڈیٹ بھی کر رہا ہوں تو وہ میرے ایک سیریز بن گئی میں نے بارہ فلمیں منائی لاؤگ ڈاون سیریز کے نام سے اور وہ بہت اچھی گینی گئی سب لوگوں کام ملا اور میرے اندر ایک جہاں لکھنے کا وہ بن گیا کہ میں لکھ سکتا ہوں اور یہ بہت اچھی سیریز نکل کے آئی اور کہتے ہیں کہ آپ ویست بھی ہو گیا اور کلاکاروں کو بھی آپ نے ویست کر دیا کیونکہ اس میں دماغ میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ آگی کیا ہونے والا ہے اب کیا ہوگا تو وہ ٹینشن سے بلکل الگ ہو گئے اور اپنے کام میں جٹکے تو یہ بہت بڑیا بات ہوئی بہت بڑیا ہے اس بات پہ ایک گانا تو بنتا ہے جی جی کونسا گانے سنے کی میرا ایک گانا پروتوں کے پیڑوں پر شام کا سمینا شگن کا شگن کا کیا بات پروتوں کے پیڑوں پر شام کا بچے رہے شام کا بچے رہے سرمائی اجالہ شمپئی اندھیرہ ہے سرمائی اجالہ ہے دونوں اپنے ملتے ہوں دو دلوں کی صورت سے دونوں اپنے ملتے ہوں دو دلوں کی صورت سے آسمان خوش ہو کر رنگ ملتا دیکھ خیرہ ہے آسمان خوش ہو کر جگو میگ ملتا ателей بھیگے بھیگے جھانکوں میں خوشبوں کا دیرا ہے بھیگے بھیگے جھانکوں میں خوشبوں کا دیرا ہے پربتوں کے پیلوں پر کیوں نہ جذب ہو جائے اس حتی نظارے میں کیوں نہ جذب ہو جائے اس حتی نظارے میں پراشنی کا جنمت ہے مستینوں کا گھیرا ہے پراشنی کا جنمت ہے مستینوں کا گھیرا ہے پربتوں کے پیلوں پر اب کسی نظارے کے دل کو عرضوں کیوں ہو جب سے پالیا تم کو سب جہان میرا ہے جب سے پالیا تم کو بھی موقع ملا ہوگا تو وہاں کی زندگی کے پر بھی تھوڑی سی نظر تو بلکل بنتی ہے کیونکہ تاکہ جھاگی کرنے کیا ہماری جاتی نہیں ہے ممبئی جانے کا موقع ملتا ہے میرے بہت سارے دوست وہاں پر ہیں فلموں سے جڑے ہوئے کن سے کن سے ملاقات ہوئی کن کے کن کے ساتھ کام کیا آپ نے میرا ایسا میں کیا ہے کہ میں 1974 میں میرا وہاں انمیشن ہو گیا تھا فلمشیوڈ میں میں جوئن نہیں کر پایا اور 75 میں میں NSD میں جوئن کر لیا مگر چھوڑنا پڑا فانیشن اپنی پروڈمز کی وجہ سے تو میرے بہت سارے دوست جو وہاں پر ہیں جو میرے ساتھ کلیگ میرے وہاں تھے یعنی میں کہا سکتا ہوں انوبام کھیر بھی میری کلاس میٹس ہے اور ستیش کاشک میرے NSD کے کلاس میٹس ہیں اور ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقات جب جاتا ہوں تو ملاقات ہو جاتی ہے میرے سب سے عزیز دوست روی بسوانی ان کی ڈیتھ ہو گئی روی بسوانی کے ساتھ میں نے کام کیا اور ان کے ساتھ دوسرے سجینہ روی شاستری جو میرے بہت قریبی دوست ہیں جن کے ساتھ میں نے تھیٹر کام کیا وہ ممائی رہتے ہیں اور جب جب جاتا ہوں اپنی یادوں کو تازہ کرتا ہوں ان کے ساتھ بہت کچھ شیئر کیا زندگی کا میں نے اور میں واپس ممائی میں جاتا ہوں تو ان سے مل کے آتا ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہتا نہیں دن کہاں نکل جاتا ہے کتنے گھنٹے نکل جاتے ہیں میں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا سب سناتے سناتے تو دن بہت پیار سے گزر جاتا ہے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر جن سے میری بلاکات ہوتی ہے ہر آدمی بیزی ہے وہاں پر میں جانتا ہوں لیکن میرے لئے جو لوگ میرے دوست ہیں وہ خالی رہتے ہیں ممبائی میں میرے لئے افواد ہے وہ بلکل بھی بیزی نہیں ہوتے مجھے اپنا ٹائم دیتے ہیں کیا بات ہے بہت آنند آتا ہے اور بھولی بسٹری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کوئی گیت جو آپ اپنے مطروں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں آپ نے بات کی تو روی بسوانی کے ایک فلم تھی انیس و اکیاسی میں آئی ہوئی جب وہ دلی سے ممبائی ٹرانسفر کر کے گئے تھے ان کی پہلے فلم تھی چشمے بددور سائی پرانچ پہ داریکٹر تھی اس کا ایک گانا ہے پیار لگاوٹ پرنے محبت پیارے جیت ہے اور آپ کی پسندتے ہیں اور آپ کے دوست کے لیے ہے تو بلکل بنتا ہے ان کو یاد کرتے ہو یہ گانا میں سننا چاہوں گا یہ گیت سنتا ہے موسیقی 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 یاروں سے جو آنکھ چُرائے دل کی دل میں بات چھپائے درد نہ کھالے خوشی نہ باتے جس کے لئے مرابت کانے بند کریں گے ہم بھی فوراں اس سے اکا پانی کیا سمجھے جانی بات دے ہیں یاروں سے جانے کی دل میں بات چھپائے یاروں سے جانے کی محبت یاروں سے جانے کی محبت دل مفیت یانب نامور نام پری فردات پری یار کیسے کی بات دیپک جی زندگی میں بہت سارے پل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں کچھ بہتر کرتے ہیں تو پیچھے ہاتھ کسی کا ضرور ہوتا ہے میں آپ کی اردھانگینی کی بات کر رہی ہوں آپ کی بیٹر ہاتھ کی بات کر رہی ہوں ان سے بھی ملاقات بنتی ہے جب آپ آئے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں ہمیں ان کا نام انجو ہے اور وہ ایک گورنمنٹ اوفیسر تھی ان کا سنگیت میں بہت انٹرسٹ ہے بہت اچھا گاتی ہے وہ اور سنگیت کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے تو انہوں نے ساتھ ساتھ تھیٹر کو تھوڑا سمجھنا شروع کیا پھر فلموں کو سمجھنا شروع کیا اور پھر دیرے دیرے یہ ہوا کہ نوکری چھوڑ دی جب میں نے نوکری چھوڑ دی اس کے بعد ایک سال بعد انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور اس کے بعد سرکاری مکان سرکاری جگہ کو چھوڑ کر ہم لوگ واپس اپنے چھوٹے سے مکان میں چلے گئے انہوں نے میرا اچھا ساتھ دیا مطلب میرا ساتھ دیا دیکھ لیجے نوکری چھوڑ دی میرے لیے اور ہم مل کے کام کرنے لگے اس کے بعد انہوں نے لگ بھگ ریڈیو کے لیے بہت کام کیا لگ بھگ ایک ہزار شوز سے زیادہ انہوں نے ریڈیو کے لیے بنائے سپانسر ریڈیو پروگرام میں اور آج بہت سارے ریکارڈسٹ اور بہت سارے لوگ ہیں ریڈیو میں جو پرائیویٹ چینلز میں کام کر رہے ہیں ان کو کئی لوگ ماتے بلاتے ہیں اسی لیے کہ وہ پھٹا ہمار کے تو یہ کیوں نہیں کر رہا ساتھ میں ہی کیوں نہیں کر سکتا ساتھ میں اس زمانے میں سپول مشین پر کیسے کام ہوتا ہے اور وہ سب چیزیں سمجھتے ہوئی شی کوڈ ریکارڈ ہر سل تو وہ کام کر رہی تھی اور اس کے بعد ایڈیٹنگ انہوں نے سیکھی اور ابھی بھی میرے ساتھ کندے سے کندہ بلا کے کام کر رہی ہیں اور انہوں نے ایک سنگیت کا ایک ودیالے کھول رکھا تھا سنگیت اور دانس سکھا رہی تھی وہ اور اس کے بعد دانس کی کون سی ویدھا انہوں نے سیکھیے انہوں نے دانس کی کوئی ویدھا نہیں سیکھی وہ تو ٹیچر سے اٹھ کے سکھا رہی تھی انہیں انٹرسٹ ہے تو بدلہ اسی لیے باقی سکھانے والے ٹیچر سے میوزک میں وہ سکھا نہیں رہی تھی لیکن میوزک کی سمجھ بہت ہے تو اچھا گاتی ہے میوزک انہوں کی طبیت ٹھیک نہیں ہے کوئی خرابی ہو رہی ہے تو انہوں کو بس گانے اچھے سنا دو جگجیس سنگھ ہی بہت پہن ہے تو آج مجھے لگتا ہے آپ کو جگجیس سنگھ کا گانا ضرور سنانے پڑھے گا کان سا گانا سن کو ڈیڈیکیٹ کرے گا کوئی بھی گانا چکی چکی سے نظر ہوتھو کو چھولو تم یا اتنا جو مسکرہ رہے ہو کوئی بھی گانا ان میں سے تم اتنا جو مسکرہ رہے ہو یہ گیت سنتے ہیں جو موسیقی تم اتنا جو مسکرہ رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو تم اتنا جو مسکرہ رہے ہو موسیقی آنکھوں میں نمی ہسی لبوں پر آنکھوں میں نمی ہسی لبوں پر کیا حال ہے کیا دکھا رہے ہو کیا حال ہے کیا دکھا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو تم اتنا جو مسکرہ رہے ہو وہ جو پھٹا گھوما تھا سب کے لیے وہ کبھی آپ کی طرف بھی گھوما ہے کیا اب کوش ابھی بھی گھومتا ہے وہ ابھی بھی گھومتا ہے کیونکہ جسے کہنا چاہیے کی گوز ٹو خارولی اس کی وجہ سے ہی آج میں یہ سب کر پھا رہا ہوں بیٹے کو بھی پورا ساتھ دیا اور میں بھی دیتا ہوں آج بھی اس کی فلم کے جو سکرپٹس آتی ہیں پہلے وہ پڑتی ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں آپ نے کمنٹس بناتی ہیں کیونکہ بیٹے کو ٹائم پڑھنے کا کم ملے گا تو پہلے میری بھائی مجھ سے پہلے پڑتی ہیں اور اس کو ایک ایک چیز جیاد ہوتی ہے پوائنٹس بنا کے بات کرتی ہے کہ اس میں یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے یہ ایسے ہے یہ بیسے ہے تو وہ بہت ہیلپ کرتا ہے اور چیز مطلب ہم سب کے لیے ہمارے لائف کا بہت بڑا ایمپورڈنٹ حصہ وہ ہیں اب ہم تھوڑی چی چرچہ کر لیتے ہیں ایسے منٹور جو آپ نے کام کیا ہے وہ بھی بنتا ہے کیونکہ جو ہم سیکھتے ہیں جو ہم سکھاتے ہیں آگے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی گوڈ ٹیچر نہیں ہوتا ہے لیکن آپ تو گوڈ ٹیچر بھی ہے جی اصل میں کیا ہوا کہ میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں نوکری کے لیے جب باتے تھے کہ یہاں سے پڑھ کے آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ ایڈیٹنگ مشین پر بیٹھے آکے ایڈیٹر ہوں مجھے کام کرنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے کیبل لگوا دو اس کے پیچھے یہ دے دو تو میں کہتا تھا کہ خود کچھ نہیں آتا کیبل اور یہ سب چیزیں نہیں آتی لگانی تو گر بڑ ہے نا یہ میں ہر سکھا ہوں میں مجھے سکھنے آئے ہو یا مجھے ساتھ کام کرنے آئے ہو تو پھر میں ان کو سکھاتا تھا کہ یہ ایکس لار ہے یہ بی این سی ہے تو اس طرح سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی پڑھانے کی اور پھر میں نے انسٹیٹوٹ کھول لیا کافی لوگ مجھ سے پڑھنے لگے اور آج ایک اچھے کاسے لوگ میرے یہاں سے پڑھ کے آج بڑے اچھے بڑے نام کمارے ہیں اور میں کسی کو پڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ تمہیں جو پڑھا رہا ہوں میں میں تم سے زیادہ سیکھوں گا تم مجھ سے کم سیکھوں گا کیونکہ آپ کے سارے ایکسپیرینسز کو میں اپنے میں سمیٹھ لوں گا اور میں آج جو کچھ دے کے جا رہا ہوں میں آپ سے کہیں لے کے زیادہ جا رہا ہوں گولاتی جی چلتے چلتے میں یہ چاہوں گی کہ اپنے بھوشی کی کچھ باتیں اگر آپ ساچھا کرنا چاہیں تو ضرور بتائیں آگے کیا کیا وچار ہے کیا کیا کرنا ہے میں تھیٹر کر رہا ہوں اپریل سے پھر شروع کر رہا ہوں تھیٹر کرنا پھر اپریل میں شوز ہیں اور کیونکہ دوزار انیس میں مارچ میں میں نے ختم کیا اس کے بعد ان ناٹکوں کے شوز نہیں ہو پائے تو میں دوبارہ کر رہا ہوں اور اس بیٹ میں میں نے فیچر فلم لکھی ہے اور اس کے علاوہ شوٹ فلمیں لکھ رہا ہوں اور مجھے رکھتا ہے کہ لکھنے بہت مزاہ رہا ہے اور انشاءاللہ میں فلمیں بناوں گا بھی ہوتھوڑی سی موقع ملتے ہی کیا بات ہے تو کلاکار کی جب ضرورت ہو تو ہمیں بھی یاد کر لی یایس یایس افکورس اس سے بڑے کلاکار کہاں ملیں گے کہ آج ہم نے اپنا پورا گراؤنڈ بنا لیا ہے آپ چلتے ہیں دیفک جی بہت آنند آیا آج آپ سے باتیں کر کے اور آپ کو چھیڑ چاڑ کے آپ سے مدماشیہ کر کے ہمیں بہت آنند آیا ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پناہ جی لیا ہے بلکل آپ نے اپنی چیزوں کو یاد کیا کہ میں کہاں تھا کیسے آپ ساری باتیں یاد کی میں کہاں سے شروع ہوا تھا تو مجھے بھی اپنی میں نوستلجک ہو گیا واپس چلا گیا اس زمانے میں تو زندگی کو ہمیشہ خوشی سے اور مستی سے جینا چاہتے ہیں عمر کا کوئی بھی پڑا ہو چلتا ہے عمر جو ہے ایک نمبر ہے بیسی گلی اگر آپ جی رہے ہیں تو جی رہے ہیں میں جی رہے ہیں تو آپ پچاس سال کی بورو میں نہیں جیتے آپ جی رہے ہیں تو ستر سال کی ایج میں بھی جیتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے thank you so much ڈیپاک جی سٹوڈیو میں آنے کے لیے اور اتنی اچھی باتیں ہم سب سے ساشا کرنے کے لیے thank you very much thank you very much